خطبہ یا تقریر گاگا کر کرنا کیا اسلام سے ثابت ہے کوئی حرج نہیں ہے اگر گاہ کر کے پرآن کے بارے میں آیا ہے کہ زیین القرآن بے اسواتکم پرآن کو اپنی آواز سے زینت دو یعنی اچھی آواز سے پڑھو تو اس میں قوائدے جو تجوید ہیں اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے اگر آدمی مد کر رہا ہے اور کچھ پڑھ رہا ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے یا اردو ہی کے الفاظ گاہ کر کے جیسے اپنے یہاں بہت سے اچھے لوگ ہیں جو کرتے ہیں لیکن اسی میں وہ پانچ میلٹ عام زبان میں باد میں گاہ کر کے تو اس سے تاثر اچھا ہوتا ہے ان کا غلط نہیں ہے انشاءاللہ البتہ اگر الٹی سیدھی باتیں گا رہا ہے شیئر شائر ہی کر رہا ہے تو وہ مکروہ سمجھنا چاہیے کیونکہ اس قسم کے لوگ اصل حقیقت سے دور رہا کر کے اور وقت گزارنے کا یا وقت گزاری کر رہے ہوتے ہیں ہمارے یہاں مجھے بڑا اچھا لگتا ہے اور ہم یہ لفظ کہتے ہیں جامعہ صلیفیہ کے ایک متخرب عبدالغفار صلیفیہ ہیں ماشاءاللہ ان کا انداز سنا آپ لوگوں نے بہت اچھا ہے کبھی گاہ کر کے اور کبھی حدیث بھی کبھی پڑھتے ہیں اچھے انداز سے سماں بند جاتا ہے الحمدللہ بڑا اچھا ہے اس طرح کا لیکن اس میں تکلف ایسا نہ ہو کہ اتنا لمبا کھیچیں کی تجویر کے قواعد بھی ضائع ہو جائیں